بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی شہزادیوں کے رخص کا پتہ لگائے گا اسے اپنی پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا اور وہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا اور اگر وہ تین دن میں اس راز کا پردہ فاش نہ کر پایا تو اسے موت کی سزا دے دی جائے گی خدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بارہ بیٹیاں تھی یعنی بارہ شہزادیاں ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا تھا سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی بادشاہ نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو ایک حیران کون راز کا پتہ چلا کہ شہزادیاں رات بھر رخص کرنے کیلئے جاتی ہیں مگر کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہا جاتی ہے بادشاہ بہت پریشان تھا اس نے قلعے کے سب دروازے بند کروا دیئے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکی لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی وہ پریشان تھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی شہزادیوں کے رخص کا پتہ لگائے گا اسے اپنی پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا اور وہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا اور اگر وہ تین دن میں اس راز کا پردہ فاش نہ کر پایا تو اسے موت کی سزا دے دی جائے گی یہ خبر ریاست میں ہر طرف پھیل گئی ایک شہزادہ آیا جو رخص کے راز کا پتہ لگانا چاہتا تھا اس نے کہا میں اب کی پروسی ریاست کا شہزادہ ہوں اور شہزادیوں کے رخص کا پتہ لگانے آیا ہوں بادشاہ نے اس کا استقبال کیا رات کا کھانا کھانے کے بعد اسے شہزادیوں کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سونی کے لیے دے دیا گیا شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور شہزادے کا پلنگ ایسے رکھا گیا کہ وہ ساری رات ان پر نظر رکھ سکے رات کو شہزادیاں اس کے لیے شربت لے کر آئیں جس کو پیتے ہی اسے نیندہ گئی جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں رخص کر کے واپس آ چکی تھی تینوں دن ایسے ہی چلتا رہا چوتھے دن جب شہزادہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس بادشاہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا بادشاہ نے اسے موت کی سزا دے دی یون ہی بہت سے لوگ آئے لیکن سب ناکام رہے پھر ایک دن ایک زخمی سپاہی اپنی قسمت آزمان بادشاہ کی ریاست کی طرف چل پڑا راستے میں اسے ایک بولیاں ملی سپاہی نے بولیاں کی مدد کی بولیاں نے بدلے میں اسے ایک پوشاک دی اور کہا کہ یہ پہن کر تم کسی کو نظر نہیں آوگے اور یہ بھی بتایا کہ جو جوس شہزادیاں تمہیں دے وہ مت پینا سپاہی بادشاہ کی ریاست میں پہنچ گیا بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے بھی شہزادیوں کے رخص کا راز معلوم کرنے کے لیے تین دن دیئے گئے رات کو بڑی شہزادی اس کے لیے جوس لے کر آئی سپاہی چونکہ بہت ذہین تھا اس نے جوس پی تو لیا مگر نگلا نہیں کیونکہ اس نے من میں سپنچ رکھا ہوا تھا جیسے ہی شہزادی کمرے سے باہر نکلی اس نے سپنچ من سے نکالا اور سونی کی اداکاری کرنے لگا شہزادیاں اس کو سوتا دیکھ کر خوش ہوئی اور رخص کرنے کے لیے تیار ہو گئی سب سے بڑی شہزادی نے اپنا پاؤں زور سے اپنے پلنگ پر مارا تو وہ زمین دوز ہو گیا اور پھر ساری شہزادیاں اس خفیہ راستے سے نیچے آترنی لگی سپاہی یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے بڑیا کی دی ہوئی پوشاک پہن لی اور ان کا پیچھا کرنے لگا آدھا راستہ آترنی کے بعد چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ شاید کوئی اس کے پیچھے ہے مگر پوشاک کی وجہ سے سپاہی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا پھر وہ سب سے خوبصورت حصے میں پہنچ گئی جہاں درختوں پر لگے پتے چاندی کے تھے سپاہی نے ثبوت کیلئے ایک پتہ توڑ لیا اس کے توڑتے ہی ایک زوردار آواز آئی جس سے سب ڈر گئی آگے سب پتے سونے کے تھے سپاہی نے ایک سونے کا پتہ بھی توڑ لیا اور آگے جا کے ایک ہیرہ بھی ثبوت کے لیے لے لیا پھر شہزادیاں ایک جھیل کے کنارے پہنچ گئی جہاں بارہ شہزادے ناؤ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے ہر ایک شہزادی ایک ایک شہزادے کے ساتھ بیٹھ گئی سپاہی چھوٹی شہزادی کے ساتھ بیٹھا رہا اور سب جھیل کے دوسرے کنارے پہنچ گئے جہاں ایک آلی شان کلا تھا اور وہاں ساز بج رہے تھے اور اس کی دائنہ پر سب شہزادیاں رخص کرنے لگی صبح تین بجے تک یہ سب چلتا رہا جب تک ان کے جوتوں میں چھید ہو گئے اور پھر سب واپس آگئی اور سپاہی بھی جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا کہ کسی کو شک نہ ہو یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا سپاہی ان کا تعاقب کرتا رہا اور ثبوت بھی لاتا رہا اور ان سے پہلے ہی آ کر سو بھی جاتا یوں کسی کو شک بھی نہیں ہوا جب فیصلے کی گھڑی آئی تو بادشاہ نے سپاہی کو بلایا سپاہی نے کہا آلی جا سب ہی بارہ شہزادیاں اپنے کمرے سے زمین دو سرن سے جاتی ہیں جہاں ایک کلا ہے اس نے ثبوت بھی دکھائے شہزادیوں نے یہ سب مان لیا بادشاہ نے اس سپاہی کو خوب انام سے نوازا اور پوچھا میری کس بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو اس نے سب سے بڑی شہزادی کو پسند کیا اور پھر دونوں کی شادی دھونگ دھام سے کر دی گئی بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا داماد اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا اور پھر سب ہی ہنسی خوشی رہنے لگے موسیقی